بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں الساجد علی یکم دسمبر دو ہزار اکیس سے سعودی حکومت نے پاکستان انڈیا سمیت چیم مالک سے ڈاریک فلائٹس بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس اعلان کے بعد آپ دوستوں کی طرف سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جو بھی اہم سوالات ہے اس کا ویڈیو کی شکل میں جواب دے دے تاکہ تمام لوگوں کو اس کے مطالق معلومات مل جائے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم سعودی عرب سے سات آٹھ نو مہینے دس مہینے پہلے چھٹی پر گئے تھے ہم نے دونوں سائٹ کا ٹکٹ خرید آتا اب فلائٹس بحال ہو گئے تو کیا ہم وہ ٹکٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ سعودی ائرلائن اور پی آئی اے کے ٹکٹ کے مطالق آپ کو معلومات فرہم کرو مگر اس سے پہلے آپ دوستو سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا صرف پانچ سیکنڈ کا ٹائم لگے گا اور اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہو جائے گی آپ جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں کا سعودی ائرلائن کا ٹکٹ ہے تو سعودی ائرلائن نے جب کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس بن ہوئے تو اعلان کیا تھا کہ ہمارا ٹکٹ ایک سال تک قابل استعمال ہے ایک سال تک آپ کا ٹکٹ ریزرو ہے اگر کرونا کی وجہ سے آپ کا فلائٹ مس ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ایک سال کے بعد بھی آپ اس ٹکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں تو اب جن لوگوں کا سعودی ائرلائن کا ٹکٹ تھا ان لوگوں نے اگر خود خریدا ہے تو وہ سعودی ائرلائن کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں سے اپنے ٹکٹ کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی تاریخ میں فلائٹ آویلیبل ہوگی تو وہاں پر چینج کر سکتے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ کیسز میں آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی ایکسٹرا پیسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ٹکٹ چینجز کا فیصے وہ آپ نہیں دیں گے جو فیر ڈیفرنس ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا یعنی جو نئے ٹکٹ کی قیمت ہے اور آپ کی جو پرانے ٹکٹ کی قیمت ہے ان دونوں میں جو فرق ہوگا وہ فرق آپ دوگے جو ایکسٹرا پیسے ہوں گے اور آپ کو ٹکٹ چینج کا جو فیصے وہ آپ ادا نہیں کروگے اور آپ کا ٹکٹ استعمال ہو جائے گا اسی کے ساتھ آپ کرنٹینہ پیکچ بھی خرید لوگے اب اگر پی آئی اے کی بات کرے تو پی آئی اے نے تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا لیکن پی آئی اے کا ٹکٹ بھی قابل استعمال ہے اور اس میں آپ کو فیر ڈیفرنس دینا پڑے گا پی آئی اے کا سعودی ارلائن سے توڑا مختلف ہے سعودی ارلائن میں آپ نے جو ٹکٹ چینج فیصے یا نو شو فیصے وہ آپ کو نہیں دینا پڑتا لیکن پی آئی اے کا ٹکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو فیر ڈیفرنس بھی دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹکٹ چینج فیص اور نو شو کا فیص وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا یعنی جہاں سعودی ارلائن میں آپ کا دس ہزار روپے لگے گا تو اس کی جگہ پی آئی اے میں آپ کا بیس پچیس ہزار روپے ایکسٹرا لگے گا اب فیر ڈیفرنس کا بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا اس کے مطالق تھوڑی سی وضاحت کرو آپ نے سعودی ارلائن سے ٹکٹ خریدا تھا دونوں سائٹ کا مثلا آپ نے دو ہزار ریال کا ٹکٹ خریدا تھا اس میں آپ کا ایک ہزار ریال کا ٹکٹ سعودی ارلائن سے پاکستان جانے کا تھا اور ایک ہزار کا جو ٹکٹ تھا وہ آپ کا پاکستان سے سعودی ارلائن آنے کا تھا ایک ہزار تو آپ کا استعمال ہوگیا آپ کا بچہ ابھی ایک ہزار ریال اب پاکستان سے سعودی ارلائن کا اس وقت اگر ٹکٹ ہے پنڈرہ سو ریال کا اور آپ کا ٹکٹ کا پیسہ ہے ایک ہزار ریال تو یہ اس کو کہتا ہے فیر ڈیفرنس اب پانچ سو ریال آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا یعنی پانچ سو یعنی پنڈرہ سو کا ہے تو آپ کا ہزار باقی ہے تو پندر سو پانچ سو آپ ایکسٹرہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹکٹ چینج فیس ہے مثلا ہو سو ریالے یا کچھ اس طرح یہ یہ کہہ ہے آپ کے ٹکٹ کٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے اور انہوں شو کا جو فیسے وہ آپ ادا کریں گے اس کے بعد آپ کا ٹکٹ چینج ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو پرانا آپ کا ٹکٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوتا وہ قابل استعمال ہے اس کے ساتھ آپ کرنٹینہ پیکج لے کر سعودی عرب کا سفر کر سکتے امید ہے جن لوگوں کا یہ سوال تھا ان کو جواب مل چکا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ